السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحابی یہ لفظ تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا وحابی ہو گیا ہے وہ وحابی ہے ارے وہ جس کے ساتھ تم رہتے ہو وہ تو وحابی ہے سنا ہے نا وحابی وہ وحابی یہ وحابی اور اس وحابی کے لفظ کی وجہ سے جو ہے نا کئی رشتداریوں بھی ختم ہو جاتی ہیں لوگ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ وحابی ایک ایسا لفظ ہے یہ وحابی لفظ کا قصہ کیا ہے وہی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ وحابی لفظ انڈیا کے ڈکشنری میں انیس سو کے بعد آیا اور اس لفظ کا انگریزوں نے بہت فائدہ اٹھایا یعنی وہ سیاسی فائدہ جو لاکھوں لوگوں کی جان دے کر بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا کروڑوں اور روپے خرچ کر کے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا وہ انگریزوں نے اس وحابی لفظ کے ذریعے اٹھایا کیسے وہ ایک لمبی کہانی ہے ہسٹری جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وحابی لفظ کا قصہ کیا ہے میں مقتصر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ وحابی لفظ ہے کیا عرب کے نجد کے ایک عالم گزرے ہیں محمد ابن عبدالوحاب نجدی وہ نجد کے رہنے والے تھے اس لئے آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں کو ارے وہ نجدی ہے وہ وحابی اور نجدی ہو گیا تو یہ کون تھے تو یہ ایک عالم دین تھے نجد کے اور یہ اصل میں ہمبلی مسئلہ کو فالو کرتے تھے اور انہوں نے بڑی لوگوں کی اصلاح کی تحریک شروع کی تھی جس میں یہ کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر چکے تھے اور سننا سمجھ کر انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو علماء کو اور عوام کو بالکل پسند نہیں آئے یہ میں شورٹ انداز میں آپ کو سمجھانا کی کوئی کوشش کر رہا ہوں ایسے انہوں نے بہت سارے کام کیے سننا سمجھ کر جس سے لوگوں کو اور علماء کو غصہ آیا تو انہی کے نام پر آج جو وہابی لفظ بولا جاتا ہے نا وہ انہی کی طرف منصوب کر کے کہا جاتا ہے یہ وہابی یعنی ان کو فالو کرنے والا ہے تو اصل میں ہوا کیا کہ محمد ابن عبدالوہاب نے جب بہت سارے ایسے کام کیے حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح ہو اور وہ راہ اعتدال یعنی جو سرات مستقیم والا راستہ ہے کچھ چیزوں میں وہ اس سے ہڑ گئے تھے ہے نا تو کچھ انہوں نے کام ایسے کی جس سے علماء اور عوام میں غصہ آیا ٹھیک ہے تو لوگ ان کو نا پسند کرتے تھے ان کو پسند نہیں کرتے تھے تو انگریز نے یہ تعبیر نکالی وہابی اور اس نے اپنے فائدے کے لیے جو علماء انڈیا کے اندر جنگ آزادی کی تحریک چلاتے تھے آزادی کے لیے آواز اٹھاتے تھے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جمع کرتے تھے انڈینز کو متحد کرتے تھے تو انگریز جو ہیں اپنے ذر خرید جو غلام ہوتے تھے ان کے کچھ مسلمان ان کے چاٹو بھی ہوتے تھے جس میں کچھ مولانا لوگ بھی آ جاتے تھے جن کو انگریزوں کی طرف سے تحفی طائف ملتے تھے تو انگریز کہتے تھے کہ ان پہ نجدی ان پہ وہابی ہونے کا فتبہ لگاؤ جلدی سے تو انہوں نے وہابی دیفنیشن لوگوں کے بیچ میں ایسی خطرناک پھیلا دی تھی کہ جیسے ہی کسی کو کہا جاتا تھا وہابی تو لوگ سمجھتے تھے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ایسے انہوں نے پورا سیٹ اپ قائم کیا ہوا تھا تو جو بھی عالم دین انگریزوں کے خلاف بات کرتا تھا ان کے خلاف لڑنے کے لئے انڈینز کو متحد کرتا تھا تو وہ جو ان کے چاٹو مولانا لوگ ہوتے تھے نام کے مولانا ان سے انگریز کہتے تھے کہ ان کے خلاف جلدی سے فتوہ قائم کرو گئے یہ وہابی ہیں یہ نجدی ہیں تو وہ فتوہ دیتے تھے کہ یہ وہابی اور نجدی ہیں لوگ ان سے تعلق قائم نہ کریں لوگ ان سے ملیں چلے نہ تو ایک بڑا یوز اس وہابی لفظ کا علماء کو اور وہ ان مسلمانوں کو جو انگریزوں کے خلاف لڑے انگریزوں کے خلاف انہوں نے صفح قائم کی انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کے لئے آواز اٹھائی تو ان کو بدنام کرنے کے لئے اور لوگوں لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لئے اس وہابی لفظ کا استعمال انیس سو کے بعد انگریزوں نے سب سے پہلے کرنا شروع کیا تھا اور یہ وہابی اصل میں وہی تھے جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا اور اس پر ایک بڑا لطیفہ بھی مشہور ہے وہ لطیفہ کیا ہے لطیفے کے طور پر ہی سنیے گا یہ مت کہیے گا مفتی صاحب صحیح ہے یہ غلط ہے کہ ایک مولانا صاحب تھے نا تو وہ ایک غیر مسلم بنیا تھا اس کی دکان تھی پرچون کی تو اس سے چاوال دال وغیرہ یہ ادھار لے کر آتے تھے تو ایک مرتبہ کیا وہ ادھار زیادہ ہو گیا بنی نے کہا مولانا صاحب پیسے لاؤ تھوڑے سے پیسے بہت ہو گئے ہیں پیسے بغیرہ دو آپ تو مولانا نے کہا کہ بھئی ابھی پیسے تو نہیں ہے میرے پاس لے لیں نا بھائی تھوڑے دن بعد پھر مولانا ادھار لیتے گئے اب بنی کو فکر ہوئی کیونکہ پیسہ بہت زیادہ بڑھ گیا ادھار دے نہیں رہے تھے مولانا تو بنی نے کہا کہ مولانا ادھار آپ کو نہیں ملے گا معافی چاہتا ہوں ادھار نہیں ملے گا پہلے آپ پیمنٹ پورا کر دو اس کے بعد لے جانا کیونکہ اب بہت ہو گیا ہے کیونکہ میرے پاس بھی نہیں ہے اب تو تو مولانا صاحب کو غصہ آ گیا مولانا صاحب نے جمعہ کے بیان میں کہا کہ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اچھے طریقے سے سمجھ لو دیکھو وہ جو بنی آئے نا وہ وہاہبی ہو گیا ہے وہاہبی ہو گیا ہے نجدی ہو گیا ہے اب اس سے تعلق قائم نہیں کرنا ہے اب بنیے کی دکان تھی غیر مسلمان علاقے میں ایک ہی غیر مسلم بنیا تھا وہ صاحب اگلے دن آیا تو کوئی سامان لینے نہیں آ رہا ہے کوئی ٹھیک سے بول نہیں رہا ہے کوئی بات چھت نہیں کر رہا ہے تو بنیے کو فکر ہوئی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے بڑا اس نے کوشش کی کہ آخر کیا معاملہ ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کو پتا چلا کہ تم وہاہبی ہو گئے ہو تو بنیے کہنے لگا وہاہبی کیسے وہاہبی ہو گئے ہمیں کہ تم وہاہبی ہو گئے غستاخ رسول ہو گئے ہے نا تم وہاہبی ہو اس لئے اب تم سے کوئی بات نہیں کرے گا کہ ایسا کیوں کس نے کہہ دی ہمیں وہاہبی ہو گیا کہ مولانا نے کل بیان کیا تھا کہ یہ وہاہبی ہو گیا ہے اور اب اس نے جو ہے نا میری بات ماننا چھوڑ دیا ہے وہاہبی ہو گیا ہے اس سے تعلق قائم نہ کیا جائے یہ غستاخ رسول ہے تو اس نے کہا اچھا اس نے مولانا کو بلائیا مولانا ماف کیجئے گا اور آپ جیسے سامال لے جاتے رہیے جیسے پیمنٹو مناسب ایسے دیتے رہیے گا مولانا نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن مولانا نے بیان کیا کہ بھئی اس نے توبہ کر لی ہے اب اس نے وعبیت کو چھوڑ دیا ہے اور وہ جو نجدی بنا تھا اس نے اس سے توبہ کر لی ہے وہ دوبارہ جو ہے ہمارے ہی لوگوں میں شامل ہو گیا ہے اس سب سامال لیا جائے تو ایسا ہی ہمارے معاشرے میں آج کل بھی چل رہا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے سے تعلق رکھتے تھے لیکن جو میرے ہیٹرز اللہ کا شکر ہے میرے ہیٹرز بہت کم ہیں لیکن پھر بھی ہیں تو تو وہ کیا بولتا ہے نا دیکھو مفتی ای ایم قاسمی وہبی ہے تو اب ایسا کئی بار ہوا کچھ نوجوان ملنے آتے تھے ملنے آنا مند کر دیئے تو مجھے کبھی ملے میں نے کہا بھئی کیا بات ہے بڑی بے رخی تو میں نے کہا کیا بات ہے خیریت تو ہے حیر کچھ بات تو بتو تم تو بڑی محبت کرتے تھے مفتی صاحب آپ وہبی ہیں میں نے کہا حیر کس نے بula وہبی ہوں کہ ہمارے مولانا صاحب نے بلای وہبی ہو آپ تو میں نے بلای آپ کو کس نے بلا وہبی کس کو بولا جاتا ہے آپ کو پتا بھی ہے نا تو انیس سو کے بعد سے انگریزوں نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اور آج بھی اس وہابی لفظ کا استعمال مسلمانوں کو لڑانے کے لیے خوب کیا جا رہا ہے آپ دیکھو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپس میں رشدار ہیں لیکن بولتے نہیں کیوں بھئی وہ وہابی ہے کتنے دوست ایسے ہیں جو آپس میں نہیں بولتے وہ وہابی ہے میرے سے لوگ ملتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ملنا چھوڑ گئے کیوں میں وہابی ہوں ایک کا میسیج آیا کال آیا کہ مفتی صاحب میں جب بہت رونہ آ رہا ہے میں نے کہا کیوں آ رہا ہے کہ میں آپ کی ویڈیوز سالوں سے دیکھ رہی تھی میرے مسجد کے امام صاحب نے بتایا کہ آپ وہابی ہو تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں اتنی سالوں سے آپ کی ویڈیوز کیوں دیکھ رہی تھی تو میں نے بولا وہابی کس کو بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو وہابیت کے نام پہ مسلمانوں کو خوب لڑایا جا رہا ہے ایک محلے میں دو مسجد ہیں وہ وہابی کی مسجد ہیں یہ سنیوں کی مسجد ہیں ہے نا تو وہابی کون ہیں یہ تو جہانم میں جائیں گے یہ غستاخ رسول ہیں یہ ہیں وہ ہیں آپ یہ سمجھ لو کہ ایک سالی گزرنے کے بعد سو سال گزرنے کے بعد بھی ستر سار آزادی کے گزر گئے لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی مسلمانوں میں یہ چلتا ہے وہ وہابی ہے کتنے علاقے ایسے ہیں کہ صرف وہابیت کے نام پر جو ہے نا گالیاں تک دی جاتی ہیں مارا تک جاتا ہے اسی لئے میں اپنے تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ وہابیت اور یہ نجدیت یہ دنیا بھر کی چیزیں جو ہیں نا ان کو چھوڑو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ایک امت بنایا ہے ہمیں ایمان والا بنایا ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا ایک ہی رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ المسلم و اخ المسلم کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو یہ وہابی کا قصہ ہے لفظ وہابی کا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اب تک سنتے آ رہے تھے نا آپ کے وہابی 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 یہ کہاں سے آیا انڈیا میں یہ یہاں سے آیا تو ایک لطیفہ بھی ہو گیا ایک سبق بھی ہو گیا اور ایک علم کی بات بھی آپ کو پتا چل گئے اس کلپ کو شیئر کریں دوسرے تک پہنچائیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی